السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محضرم دوست وعزیز ساتھیو یہ دیکھیں آپ یہ للن ٹوپ کی خبر ہے کہ صرف چار دن کے اندر اندر پانچ مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلم سے شادی کر لی صرف چار دن کے اندر اندر پانچ مسلمان لڑکیوں نے اب تو اس سمجھ میں ناتا ہے کہ ان کے ماباپوں کو والدن کو کیا ہو جائے کہ جن کو کوئی خبر ہی نہیں ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمائے کہ ہر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے بیوی کا ذمہ دار ہے نوجوان لڑکیوں کا ذمہ دار ہے ہر آدمی جو باپ ہے اس کی ذمہ دار یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی خبر رکھے کہ اولاد کان جا رہی ہے کب آ رہی ہے کس سے مل رہی ہے کس سے اس کی دوستی ہے ان تمام چیزوں کی خبر رکھنا ماں آپ کی ذمہ داری ہے کہ فون پر جس سے گھنٹے گھنٹے بات کر رہی ہے آخر وہ ہے کون کیوں بات کر رہی ہے؟ کس سے بات کر رہی ہے؟ فون پر نظر رکھنا، ان کے آنے جانے پر نظر رکھنا اور ان کے لباس پر نظر رکھنا یعنی ہر چیز پر نظر رکھنا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا ہے کہ ہر آدمی ذمہ دار ہے کل لوگ امرائی کہ ہر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اس کو یہ ذمہ داریں نوانے بھی ہے تو ہی اس کو سچا والی دن کہا جائے گا تو آپ اپنی اولاد کی فکر کریں اب یہ دیکھیں یہ میرے لڑکی ویڈیو ہے کہ کس طرح ایک اسکول کی لڑکی اب یہ گھر سے کس طرح گئی ہوگی اسکول کا بہانہ لگا کر گئی ہوگی کہ میں اسکول جا رہی ہوں اب یہ لڑکی کس طرح دیکھو ایک غیر مسلم لڑکے ہو بودھ میں لٹا گئے ہوگے بتاؤ اب میں تو کہتا ہوں کہ جو لڑکی آپ کی کولیج جا رہی ہے اسکول جا رہی ہے اب اس لڑکی کو آپ خود ڈروپ کریں خود چھوڑنے جائیں خود لے کر آئیں آپ نے ایک لڑکی کو گھر سے چھوڑ دیا کہ جاؤ اسکول جاؤ کولیج اب وہ پتہ نہیں اسکول جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے کولیج جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے میں تو بارہا کہتا ہوں کہ جو آپ کی لڑکی جس کولیج میں جس اسکول میں پڑھتی ہے آپ وہاں پر جائیں اور وہاں پر جا کر جو رجشتر ہوتے ہیں ان رجشتروں کو چیک کریں کہ آپ کی نجوان لڑکیاں پورے مہینے آئے بھی نہیں آئے پڑھنے تو آپ کو پتہ چلے گا اجکل کے والدین ایسے اندھے ہو گئے ہیں اولاد کی محبت میں ان کو کوئی خبر ہی نہیں ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم تو آزاد خیالات گئیں ہم ہمارا جو ہے آزادہ نہ خیال ہے ہم اپنی اولاد کو ایسا قید کر کے رکھنا نہیں چاہتے ایسا پردے میں رکھنا نہیں چاہتے ایسا اس کو پریشان کرنا نہیں چاہتا ہم اس کو آزاد رکھیں گا تو بھگ تو آزادی کا مزہ بھگ تو کہ چار جن کے اندر اندر صرف چار جن کے اندر اندر پانچ مسلمان لڑکی مرتد ہو گئی ہے پانچ مسلمان لڑکیوں میں غیر مسلم سے شادی کر لی ہے اب یہ لڑکی جو جس طرح گود میں لیٹی ہے پارک میں اب یہ لڑکا اس کو چاہے بھگا کر لے جائے چاہے کہ اس کی عزت انعلام کرے عزت انعلام کرے پھر آپ کے پاس رونے کے علاوہ افسوس کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہے گا آپ کے پاس پھر آپ خون کے آنسل ہو گئے لیکن پھر آپ کے لڑکی کے عزت واپس لڑ کرنے ہی آئے گی اس لئے کہا جاتا ہے کہ پہلے ہی پہلے ہی اپنی لڑکی پر نظر رکھیں اپنی نوجوان لڑکی ہیں اس کے فون پر نظر رکھیں وہ کہاں جاتی ہے کیوں جاتی ہے کب جاتی ہے کب آتی ہے وہ اس کے دوست کون ہے اس کی جو لڑکیاں ہیں وہ غیر مسلم لڑکیاں اس کی دوست کیوں ہیں کیوں غیر مسلموں لڑکیوں کے ساتھ وہ کبھی بڑے پارٹی پر جاری ہے کبھی کسی پارٹی پر کبھی کسی پارٹی پر جاری ہے اور رات رات بھر نوجوان لڑکی غائب رہی ہے سارے دن غائب رہی ہے لیکن والدین اس کو پوچھنے کو تیار نہیں ہے ایسے والی ذن کے بارے میں کہ جو والی ذن اپنی اولاد سے پوچھتے نہیں ہیں وہ کہاں جاری ہے کب جاری ہے کیوں جاری ہے ایسے والی ذن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ والی ذن دیوس ہے دیوس وہ آدمی ہے جو جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سوچ سکتا میں تو بڑا افسوس ہوتا ہے آئیتین ایسی ویڈیو کو دیکھ کر آپ کی لڑکی جوب کے بہانے سے جاری ہے جوب کے بہانے سے چاہے وہ کہیں بھی مو مارے کسی کے ساتھ جائے آپ کوئی پروانی ہے کولیج کے بہانے سے اسکول کے بہانے سے گھومنے کے بہانے سے پکنک کے بہانے سے پارک کو جانے کے بہانے سے میلے میں جانے کے بہانے سے نہیں اتنے بہانے آپ کی لڑکی نے آپ کے سامنے رکھے ہوئے کہ آپ لاچاروں بے بسوں مجبور ہو کہ ہم کیا کریں تو آپ اپنی نوجوان لڑکی کی فکر کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے اور آپ پھر خون کے آسور ہو گئے اگر ایسا ہو گیا کہ آپ کی لڑکی بھاگ گئی آپ کی عزت خراب ہو گئی تو آپ کو چہرہ چھپانے کے لئے جگانی ملے گی آپ اس بستی میں سر اٹھا کر جی نہیں سکتے ہو تو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جتنے بھی مسلمان لڑکیاں ہیں نوجوان اور ان کا جو والدین ہیں ان تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ میں نوجوان لڑکیوں کی فکر کرے اور ایک اور دیکھو ایسی ہزاروں ویڈیو ہیں آئے دن اتنی ویڈیو آتی ہیں اب یہ دیکھیں یہ دو نوجوان لڑکیاں ہیں اب دیکھو کس طرح یہ غیر مسلموں سے باتیں کر رہی ہیں روڈ پر کھلے عام کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے کوئی ان کو ٹوکنے والے نہیں ہیں اور کھلے عام باتیں چل رہی ہیں ہنسی مزاگ چل رہی ہیں کیا ان کے والدین ایسے اندھے ہو گئے ہیں کوئی جن کو پتا نہیں جن کی لڑکی کہاں ٹیم پاس کرنے جا رہی ہیں بتاؤ غیر مسلم لڑکوں سے کھلے عام بات کر رہی ہیں اور یہ جو گاڑی ہے اس کوٹی ہے اس پر وہ شبد لکھے ہوئے جن شبدوں کو لے کر پر ہندوستان میں جھگڑا ہے وہ شبد لکھے ہوئے جن لوگوں نے اپنی گاڑی پر وہ شبد لکھے ہوئے الفاظ لکھا ہوا ہے کیا وہ نوجوان آپ کی لڑکی کو چھوڑ سکتے ہیں یہ درندے بھیڑی آپ کی لڑکی کو چھوڑ سکتے ہیں کیا یہ نہیں چھوڑ سکتے ایک بار اگر کوئی لڑکی ان کے جھانسے ماتی ہے تو اس کو اس کی ویڈیو بنا لی جاتی ہے اور اس کو بلیک مل کیا جاتا ہے پھر اس کو اتنا استعمال کیا جاتا ہے آئے دن خبر آ رہی ہے ایک دن اس سے پہلے بھی ایک خبر آئی ایک لڑکی ایک ساتھ پچیس لڑکوں ہیں پچیس غیر مسلموں نے اس کا ریب کیا پچیس غیر مسلموں نے ایک سال تک ایک سال تک اس کا ریب کیا اور اس کے ساتھ نہ جانا کتنے لوگوں نے کیا بڑی مشکل سے ایک سال کے بعد وہاں سے بھاگ کر آئی اس نے سرعام انٹریو دیا آپ وہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھو کس طرح چوکلٹ دی جاری ہے کس طرح ان کو بسکر دے رہے چوکلٹ دے رہے ہیں غیر مسلم لڑکیوں کو میں تک کہتا ہوں کہ جن لوگوں کی لڑکیاں ہیں ان لوگوں کو ہوش مانا چاہیے کہ تمہاری لڑکیاں کس طرح کھلے آم اسلام کا مزاق اڑا رہی ہیں دین کا مزاق اڑا رہی ہیں کس طرح انہوں نے اسلام کو بددان کیا ہوا ہے اور آج تو یہ لڑکی بھاگ جائیں گی لیکن کل کو ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ حل دیوانی کی افسانہ ہیں اس کی خبر دیکھ لیا حل دیوانی کی افسانہ سورب کے ساتھ بھاگی اور آٹھ سال تک اس کے ساتھ رہی دو بچے بھی ہو گئے آٹھ سال کے بعد اسی سورب نامی لڑکے نے افسانہ کا مڑر کر جا قتل کر جا گلہ گھوٹ کر اس کو مار دیا اور گھر میں بن کر گھر بھاگ گیا جب لاش سڑ گئی اور بدبو آ گئی تو اڑوسی پڑوسی نے پولیس والوں کو بلایا کہ ہماری یہاں پر نجانے کیوں بدبو آ رہی ہے جب پولیس والوں نے کھول کے دیکھا تو دیکھا کہ لاش سڑ گئی بعدیں معلوم ہوا کہ اسی کا جو شہر تھا جو غیر مسلم تھا سورب نامی اور یہ افسانہ نامی لڑکی ہے اس کو مڑر کر کے قتل کر کے بھاگیا آٹھ سال کے بعد اور لاس تھڑ گئی بتاؤ میں تو کہتا ہوں اگر یہی لڑکی یہی لڑکی اسلام میں ہوتی تو اس کی وفات ہوگی کسی بھی طرح اس کی اگر وفات ہوتی تو وفات ہونے کے بعد اس کو عزتوں سے نہیں لائے جاتا اس کو کفن دیا جاتا اس کی نماز جنازہ ہوتی اس کو مجدی میں لائے جاتا ہزاروں لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھتے اور اس کی لئے مقفلت کی دعائی کرتے اتنے لوگ جب اتنے سارے لوگ اس کی لئے مقفلت کی دعائی کرتے تو اس کی مقفلت ہوتی ہے نہ ہوتی آپ خود بتائیں حالہ کے حضور میں اشارت فرمایا اگر کسی کے نماز جنازہ میں چالیس آدمی ایسا شامل ہو کہ وہ اس کی مقفلت کیلئے دعا کریں تو ان کی اس دعا کو قبول کہہ جاتا ہے ان کی سفارش کو قبول کہہ جاتا ہے ان کی سفارش کی بنا پر اس کو جنت میں داخلی کیا جاتا ہے اب یہ وہ لڑکی ہے جس کا مر کیا گیا قتل کیا گیا قتل کرنے کے بعد لاش سڑ گئی سڑ گئی لاش یہ بھی یہی بولتی تھی آٹھ سال پہلے کہ میرا والا ایسا نہیں ہے میرا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا دو بچے بھی ہوگئے اب دو بچے ہونے کے بعد قتل کر دیا مرک کر دیا اب وفات اگر اسلام میں ہوتی وفات ہوتی تو ایسال سواب کیا جاتا قرآن ان کے لئے پڑھا جاتا ان کے لئے مفرد کی دعائی کی جاتی اب کیا ہے اب صرف لانت ہے اب صرف لانت ہے اب ان پر لوگ لانتیں پھیج رہے ہیں لانت کے لئے کچھ نہیں ہے تو اس لئے اسلام کو اس طرح بدنام نہ کریں تو جو نوجوان لرکیاں ہیں جن کے سر پر عشق کا بھوت سوار ہے محبت کا جن کو بھوت سوار ہے کہ میں تو اس سے محبت کرتی ہوں مر جاؤں گی اور فانسی لگا لوں گی خود کوشی کر لوں گی وہ ان ویڈیو سے سبق حاصل کریں یہ تو آٹھ سال کی محبت ہے دو بچے بھی ہو گئے اور نہ جانے اس نے کتنے بڑے بڑے وعدے کیوں گے لیکن آٹھ سال کی محبت کے بعد بھی اس کو قتل کر دیا گیا اس کا مر کر دیا گیا اور نہ جانے کتنے واقعات ہیں کہ کوئی لڑکی کہیں جلو ہی ملتی ہے کسی کا کہیں ٹوڑے ملتے ہیں کوئی کسی دریا کے کنارے ملتے ہیں کوئی کسی کوئے ملتی ہیں کوئی درخواست ہے تمام لڑکیوں سے کہ ان واقعات سے سبق حاصل کریں اور نوجوان لڑکیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم کوئی پری نہیں ہو تم کوئی جنت سے اتر ہوئی ہور نہیں ہو تم جو ہے ایسی خوبصورت بلا کی خوبصورت ہو کہ اتنی خوبصورت ہو کہ تمہیں چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہو اور صورت سے بھی زیادہ تمہاری خوبصورتی ہے جو دیکھتا ہے کہ ان کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں ایسی کوئی خوبصورت نہیں ہو اتنی خوبصورت نہیں ہو ہزار لڑکیوں تم سے بھی زیادہ خوبصورت ہے تو تم سے جو محبت کی جاتی ہے وہ خوبصورتے کی بھی نہ پر نہیں کی جاتی ہے بلکہ تم کو استعمال کرنے کے لیے تم سے محبت کی جاتی ہے جو لڑکی ہیں اب تک بھاگئے ان کے حالات دیکھیں ان کے گھر جائے ان سے پوچھے جو غیر مسلموں کے ساتھ بھاگئے ہیں ان سے پوچھے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسے کیسے ہاتھ ہیں کتنے واقعات تو جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں اپنی کانوں سے سنے ہیں ان لڑکیوں نے ہمیں خدا کر بتایا ہے کہ وہ لڑکی بھاگ گئی بھاگنے کے بعد اس نے پر ساتھ سارے دوستوں کو بلایا اور دوستوں کو بلا کر سب نے اس کی عزتوں کو لٹا اور اس کی ویڈیو کو بنایا گیا مہینوں تک اس کو بلیک مل کیا گیا نہ جانے کس طرح وہ وہاں سے چھوڑ کر آئیے یہ تو ہمارے اپنے آنکھوں کے سامنے کی واقعات ہیں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھیں اپنے کانوں سے سنیں اس لڑکی نے اپنی زبان سے ہمیں خود بتایا ہے کتنے واقعات ایسے ہیں لیکن اس کی کہا ایسا بھوت سوار ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا ان لڑکوں کو کیسا سمجھا جائے تو میں تو کہتا ہوں کہ تم کوئی ایسا جنت سے آئی ہوئی لڑکی نہیں ہو کوئی ایسی تم بلا کی خوبصورت نہیں ہو کوئی ہیروین نہیں ہے کہ تمہیں دیکھ کر اچانک سے کوئی آیا اس نے تمہیں آئلہ بھی بول دیا اور تم تمہاری ہوش غائب ہو گئے تم ایسے پریشان ہو گئے کہ میں عجیب لڑکی ہوں جنت سے آئی ہوں بڑی خوبصورت ہوں کوئی خوبصورت ہی نہیں ہے صرف تم سے مطلب نکالنا چاہتے ہیں اور تمہارا استعمال کرنا چاہتے ہیں جب تمہارا استعمال کر لے جائے گا یا تمہیں کسی سوٹکیس کے اندر بند کر کر مڑھ کر کے پھینک دے جائے گا یا کسی دریا کے کنارے پھینک دے جائے گا یا تمہیں خود کشی کرنے پر مجبور کر دیا جائے گا جب آئی دن وہ تمہیں بل اکمل کرے گا اور تمہیں اپنی عزت کا صدا کرنا پڑے گا اس لئے جن لڑکیوں کے اوپر عشق کا بھوت سوار ہو گیا ہے ان سے درخواست ہے کہ تم مسلمان ہو اور مسلمان اپنی مرضی کے حساب سے نہیں چلتا ہے مسلمان اللہ کے حساب سے چلتا ہے قرآن کے حساب سے چلتا ہے حدیث کے حساب سے چلتا ہے تم کیا مو دکھاؤگی مرنے کے بعد حضرت فاطمہ کو کیا مو دکھاؤگی حضرت فاطمہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں تم کیا مو دکھاؤگی پہلی بات تو تم مرتد ہو جاؤگی کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی اور کسی غیر مسلم سے شادی کر لی تو اسی وقت تم مرتد ہو گئی تو تمہارا حال اسی افثانہ کی طرح ہوگا کہ جس کی لاش سڑ گئی اور کبھنے جانا ہزاروں لڑکیاں ہیں جن کی لاشیں سڑ گئی اور جن کا مرر کر جا گیا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دریا میں بھا جائے گا کسی کو پتا نہیں ہے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ وہ لڑکی آخر گئی تو گئی کہاں یہ میری درخواست ہیں والدین سے بھی درخواست ہیں کہ وہ اپنی نوجمان لڑکیوں پر نظر رکھے ان کے فونوں پر نظر رکھے ان کے دوستوں پر نظر رکھے ورنہ آپ کی نوجمان لڑکیاں ہیں وہ اگر بھاگ گئی تو اس کا حال ہوئی ہوگا کہ دھوپی کا کتہ نہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو تم نے اپنی نوجمان لڑکیاں تعلیم کے نام پر تعلیم کے نام پر کولیج اور اسکول کے نام پر بھیج ہوئی ہیں گھر سے باہر تو میں تو یہ کہتا ہوں آگ لے جائے ایسی تعلیم کو آگ لے جائے ایسی تعلیم کو کہ جس تعلیم کو حاصل کرتے کرتے عزتی لڑ جائے عزت کا سوڑا کرنا پڑے اور جس تعلیم کو حاصل کرتے ہیں آپ کیوں نے جمل لکی آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے آگ لگا ایسی تعلیم کو ہمیں ضرورت نہیں ایسی تعلیم کی اب ہماری جو دادی ہے نانی ہے آپ کی بھی جو دادی ہیں نانی ہے کیا انہوں نے تعلیم حاصل کی لیکن انہوں نے گھر کو بسا کر دکھائے اب یہ لڑکیاں ہیں تعلیم حاصل کر رہی ہیں ابھی تو ان کی شادی نہیں ہوئی شادی سے پہلے ایسے خطرناک ہو گئی ہیں کہ والدین کی باتیں بھی نہیں مان رہی ہیں اب شادی کے بعد کیا یہ اپنے شہر کو عزت دیں گے کیا اپنا گھر بسائیں گے کیا ساس کی عزت کریں گے کیا یہ دیورانی اور جٹھانی کی عزت کریں گے یہ کسی کی عزت کرنے والی نہیں ہے اس لئے تعلیم ضروری نہیں ہے ایمان ضروری ہے ایمان کا بجانہ یہ ہزار اور کروڑ گناہ تعلیم سے بہتر ہے اس لئے ایمان کو سودانہ کریں ایمان کی حفاظت کریں اور نوجوان لرکیوں سے بھی درخواست ہیں کہ وہ ان تمام واقعات کو دیکھ کر سبق حاصل کریں امید ہے کہ میری یہ باتیں آپ کی کچھ نہ کچھ سماج میں آگئی ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ